اسلام علیکم کلاس جہاں رہم ہم نے اپنا لیسن پڑھا تھا دانائی کی باتیں اب ہم اس کی مشک جو ہے وہ کرنے لگے ہیں تو آپ اپنی بک کا نگارے اردو کا جو پیج نمبر 141 یعنی 141 ہے وہ اوپن کریں ساتھ ساتھ ہم میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ نے جو ہے وہ چیزیں نوڈ ڈاؤن کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے مشک کے سوالات کے جوابات لکھیں سوال میں بولوں گی اور جواب بولوں گی آپ نے ساتھ ساتھ اپنے جوابات جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جانا ہے پہلا سوال ہے غصے کا بہترین علاج کیا ہے تو ہم نے پڑھا ہے غصے کا بہترین علاج خاموشی ہے پھر ہے جی بے خیرات کونسی بہتر ہے ظاہر یا پوشیدہ تو جو پوشیدہ خیرات ہے وہ بہتر ہے پھر ہے جیم کب مرض لاحق ہو جاتا ہے مرض کب لاحق ہو جاتا ہے جب سستی اور تندستی اکٹھی ہو جائیں دال ہے فرض اور کرز کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے تو فرض اور کرز کی ادائیگی جو ہے اس وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے پھر ہے جی ہے انسان کی اصل دولت کہاں ہوتی ہے انسان کی اصل دولت دل اور دماغ میں ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال جو ہے مشکل الفاظ کے معنی ہے تو یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ لکھے میں اور ساتھ ان کے معنی لکھے میں ہیں جاہل کا معنی ہے انپڑ انتقام کا معنی ہے بدلہ پیشہ کا معنی ہے ہنر یا کام پوشیدہ کا معنی ہے چھپا ہوا یا چھپی ہوئی اس کے بعد علامت کا معنی ہے نشان اعتماد کا معنی ہے بھروسہ ٹھیک ہے بچو نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان الفاظ کے جملے لکھیں الفاظ میں بولوں گی آپ لوگوں نے سبق سنا ہوا ہے آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جملے لکھتے جانا ہے کچھ جملے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں غصہ غصے میں خاموشی بہتر ہے خیرات ہمیں خیرات کرنی چاہیے پوشیدہ اپنی پوشیدہ باتیں دوست کو نہیں بتانی چاہیے سستی سستی اچھی چیز نہیں ہوتی نیکسٹ ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں باعمل جاہل سے بےعمل ڈیش بہتر ہے تو ڈیش میں آپ کے پاس آئے گا بےعمل آلم پھر ہے خاموشی غصے کا ڈیش علاج ہے تو غصے کا بہترین علاج ہے ڈیش میں ہمارے پاس بہترین کا لفظ آئے گا پھر ہے جس شئے کو سمار نہ سکو ڈیش مت بگاڑو پھر ہے ظاہری خیرات سے پوشیدہ ڈیش بہتر ہے تو ڈیش کے اندر ہے گا خیرات ظاہری خیرات سے پوشیدہ خیرات بہتر ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس احسان فراموشی ڈیش کی علامت ہے احسان فراموشی جو ہے وہ کمینگی کی علامت ہے یہ ہماری فل ان دا بلینکز جو تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں فل ان دا بلینکز کے بعد آپ کے پاس اگلا جو ہے وہ سوال ہے واحد کو جمع سے ملائیں یہ ہمارے پاس اوپر واحد لکھے میں فرض، عمل، مرز، پیشہ، ارادہ ان کو ہم نے نیچے جمع لکھے میں تو ہم نے ان کے ساتھ ملانا ہے امراز، ارادے، عمال، فرائز اور پیشہ تو فرض کے جمع ہوگا وہ ہوگا فرائز عمل کی جمع، عمال مرز کی جمع، امراز پیشہ کی جمع، پیشے ارادے کا جمع، ارادے تو یہ ہمارے جمع الفاظ جمع جو تھے وہ ہو گئے اس کے بعد آپ اگر پیج نمبر 142 پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ان الفاظ کے الٹ لکھنے ہیں اب یہ کام آپ نے ورک بک کے اوپر ہی کرنا ہے اپنی بک کے اوپر ہی تو میں ساتھ ساتھ بولتی جاتی ہوں آپ نے لکھتے جانا ہے پہلا لفظ ہے تاخیر تو تاخیر کا الٹ جو ہے وہ ہے جلدی پھر ہے جاہل جاہل کا الٹ ہے اکل مند پھر اس کے بعد ظاہر ظاہر کا الٹ ہے پوشیدہ پھر ہے ممکن ممکن کا الٹ ہے ناممکن پھر ہے بہتر بہتر کا الٹ ہے خراب پھر ہے بگاڑ بگاڑ کا الٹ ہے سوار ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ آئے گا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں فرض اور کرز کی ادائیگی میں دیر یا تاخیر جو ہے وہ نہ کریں تو اس کا درست جواب ہے علف تاخیر اس کے بعد ہے احسان فراموش کی کمینگی کی علامت ہے اس میں آپ کے پاس آرہے انایت شناخت خصوصیت اور علامت تو جرست جواب جو ہے وہ ہے علامت اس کے بعد ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں جو کر سکتا ہے کیا تماشا ارادہ اشارہ یا کنارہ تو ارادہ جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے پھر اس کے بعد ہے نمبر چار انسان کی اصل دولت ہوتی ہے کہاں پہ وار میں دار میں دامن میں دماغ میں یا دان میں تو دماغ میں جو ہے وہ اس کی اصل طاقت ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آپ کے پاس سوال نمبر پانچ ہے دانائی سے متعلق مختصر سا آپ نے ایک چھوٹا سا مضبون جو ہے وہ خود سے لکھنا ہے کیونکہ دانائی کی باتیں بڑی سمجھداری والی باتیں ہوتی تو آپ نے چھوٹا سا جو ہے ایک مضبون اپنی دانائی کی باتوں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز آپ نے سال بھی کی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی تو اگر کوئی پرابلم آتی ہے ایکسرسائز سے ریلیٹڈ سبق سے ریلیٹڈ تو آپ نے اپنے سکول سے کانٹیٹ کرنا ہے تھینکیو